بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چائلڈ ٹریننگ کے حوالے سے اپیسوڈ سکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت خاص ویڈیو ہے جس کا چھوٹا سا انوان میں آپ کو بتا دوں خود انہساری اور خود بے کابو سیلف ڈیپنڈینسی اینڈ سیلف کنٹرول ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا آج کی ویڈیو سے آپ کو پتا چلے گا کیسے آپ اپنے بچوں کو ایک مضبوح شخصیت بنا سکتے ہیں معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے اپنوں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بچوں کے کس طرح سے تربیت کی جائے کہ وہ بڑے ہو کر ایک کامیاب شخصیت بنے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دوست رشداروں کے ساتھ جڑ کے رہنے والے بنے ہمارے یہاں باپ اپنی پوری زندگی حرام کر کے زمین اور جائداد بناتا ہے تاکہ بعد میں اس کی اولاد عیش کرے انہیں کوئی پریشانی نہ ہو اور اولاد باپ کے مرتے ہی اسی زمین اور جائداد پر لڑ لڑ کے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کی روادار بھی نہیں رہتی وہی جائداد اور اس کے جھگڑے ان کی زندگی حرام کیے رکھتے ہیں بعض والدین خود پہ اور بچوں پہ مناسب خرچ کرنے کی بجائے پیسہ جوڑ جوڑ کے مال بناتے ہیں بچوں کو تنگی میں پالتے ہیں کہ زمین خریدنے ان کے کام آئے گی بچوں میں احساس کمتری ندیدہ پن اور ہرس بیٹھ جاتی ہے پھر والدین کے جانے کے بعد وہ اس جائداد کو اس بے دردی سے اڑاتے ہیں کہ اس رب کا نام ہی باقی رہ جاتا ہے تھوڑے عرصے میں سب کچھ اڑا کے وہ بالکل تہی دست ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ایک رہائشی گھر تک تو ٹھیک کہ اپنے لیے چھت بنا لی جائے لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اوقات سے وڑا گھر بنائیں گے چار آنے جیب میں ہیں تو کرز لے کے آٹھ آنے خرچ کریں گے اور پھر ساری عمر کرزیں اتارتے رہیں گے اس کی منٹیننس پہ پیسہ لگاتے رہیں گے اس سے فارغ ہوں گے تو مزید پلار دکانیں زمینیں خریدتے رہیں گے محترم والدین نمبر ایک اولاد کے لیے جائداد بنانے کی بجائے اپنی اولاد کو اپنی جائداد بنائیں کیونکہ آپ کے اولاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی جائداد اتنی قیمتی نہیں ہے نمبر دو نمبر پانچ جائدادیں بنانے سے بہتر ہے بچوں کے قوت بازو مضبوط کریں ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے لیے خود کما کے عیش کر سکیں نمبر چھے بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے خود انساری کی طرف لے کر جائیں ہمارے یہاں بچوں کو کبھی بڑا ہونے نہیں دیا جاتا مائیں بچوں کے سارے کام خود سے کر دیتی ہیں نمبر ساتھ بچوں کو اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں شروع میں ان کی مدد کریں پھر کام ان پر چھوڑ کر صرف رہنمائی کریں آخر میں صرف مانیٹر کریں کہ وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہے نمبر آٹھ بچوں کو عمر کے حساب سے اپنے کھلونے سمیٹنا احتیاط سے رکھنا سکھائیں نمبر نو سکول جانے لگیں تو اپنے بیگ مینج کرنا کتابیں ترتیب سے رکھنا پینسل ریزر شاپنر سنبھالنا وغیرہ وغیرہ بچوں کو سکھائیں نمبر دس بچوں کے علماری یا دراز فکس کر دیں جس میں وہ اپنی چیزیں رکھ سکیں اپنی علماری سے اپنے لئے کپڑے خود سلیکٹ کرنا سکھائیں انہیں بتائیں کہ کون سے ڈریس روز مرہ کے استعمال کے ہیں کون سے شادیوں فنکشنز کے کون سے کہیں آنے جانے کے ان کو کلٹس کی سکیم ترتیب سمدھائیں کہ کیسے روز مختلف رنگوں کا انتخاب کرنا ہے نمبر گیارہ بچوں کو اپنے ہر کام کے لئے ابتدائی سے عادی کریں کھانا خود کھانے دیں سالن پلیٹ میں نکالنے دیں کھانے کی برطن سمیٹنا میز صاف کرنا میلے کپڑے میلے اتار کر باسکٹ میں تولیا لنگنی پہ رکھنا گھر کو صاف رکھنا بیڈ کی چادر سیدھی کرنا اپنے کمبل تیع کر کے رکھنا وغیرہ وغیرہ نمبر بارہ بچے کچھ بڑے ہو جائیں تو اپنے لئے چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بنانے دیں آپ سپر ویئن کریں چولے کا کام بارہ تیرہ سال کی عمر کے بعد سکھائیں نمبر تیرہ بچوں کو موبائلز میں سکل سکھائیں چھوٹے موٹے کام پہ لگائیں جس سے وہ کما سکیں گریجویشن والے بچے اپنے لئے کم از کم اتنا کمائیں کے پاکٹ منی بنا سکیں اور زیادہ سے زیادہ اتنا کہ پڑھائی کا خرچہ اٹھا سکیں نمبر چودہ جائدات سے بہتر ہے بچوں کی تعلیم خرچ کریں اچھے میاری اداروں سے پڑھائیں نمبر پندرہ ان کو ایکسپوئیر دیں ان کی تربیت کے لئے ان کو دنیا دکھائیں نمبر سولہ ان میں بچپنی سے احساس ذمہ داری پیدا کریں اپنے بہن بھائیوں کا احساس خیال رکھنا والدین کا خیال رکھنا دوستوں رشتداروں کی کیئر اور اس سب سے پہلے اپنی کیئر اور احساس کرنا سکھائیں ہمارے یہاں ایک انتہا یہ ہے کہ والدین اپنی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ان کی اپنی بھی ضروریات ہیں خواہشات ہیں ان کو بھی تفریق کی ضرورت ہے اچھا کھانے اور پہننے کی ضرورت ہے ان کو بھی آرام سکون چاہیے دوسری انتہا پہ ان کے بچے پہنچ جاتے ہیں صرف اپنے بارے میں سوچنے والے کہ مجھے اس وقت کیا چاہیے کیا پسند آرہا ہے کیا نا پسند ہے سب میری ہی سوا کریں میرا ہی خیال رکھیں یہ دونوں روئے غلط ہیں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے درمیانی راستہ منتقب کریں نہ خود ضرورت سے زیادہ قربانیاں دیں نہ اولاد سے قربانیاں مانگیں نمبر سترہ بچوں کو اپنی پسند سے شاپنگ کرنے دیں چھوٹے ہوتے ہی چیزیں سلیکٹ کروائیں لیکن گائیڈنس جاری رکھیں برا بھلا سمجھاتے رہیں نمبر اٹھارہ بچوں کو محنت کا عادی کریں نمبر انیس بچوں کو زیادہ دیر فضول میں فارغ لیٹنے یا بیٹھنے نہ دیں نمبر بیس بچوں کو ان کی پسند کی تعلیم حاصل کرنے دیں اپنی مرضی کے سبجیکٹ لینے دیں اور اگر ان کو کسی سبجیکٹ کی طرف رجحان دلوانا ہو تو اس کا بہت آسان اور سادہ طریقہ ہے اس کا سبجیکٹ کا استاد اچھا ہو جو انہیں پیار محبت سے گھول کے پلا دے اکثر بچوں کو بہت سے سبجیکٹ استاد کی وجہ سے پسند اور ناپسند ہوتے ہیں اس پر اپنی خاص نظر رکھیں نمبر اکیس بچوں کو کالج پہنچنے کے بعد اچھی اور برے لوگوں کے بارے میں تفصیل سے سمجھائیں ان کو بتائیں کہ دوست کیسے ہونے چاہیے اور جو دوست نہ ہوں ان کے ساتھ رہنا سہنا بھی سکھائیں نمبر بائیس بچوں سے ان کی لائف فارٹنرز کے بارے میں ڈسکس کرتے رہیں ان کا مائنڈ بناتے رہیں لیکن اپنی پسند نہ تھوپے کچھ میارڈ سیٹ کر کے باؤنڈریز بنا کے ان کو ان کی پسند پہ چھوڑ دیں اپنی پسند اب ان بچوں پہ بلکل بھی مسلط نہ کریں بچوں کی شادی کے معاملات کی ایک تفصیلی ٹاپک ہے اس پہ آئندہ تفصیل سے کچھ بیان کروں گی نمبر تیس بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ خود کمائیں ان کو اپنے ساتھ باندے مت نمبر چوبیس بچوں کے ان کی شادیوں کے بعد ان کی اپنی زندگی کے معاملات اور فیصلوں میں آزاد کر دیں نمبر پچیس خود انہیں ساری صرف معاملات اور معاش کی نہیں ہوتی بلکہ موٹس اور جذبات کی بھی ہوتی ہے نمبر چھوڑیس اپنی خوشی خود بنیں نہ کہ دوسروں کو اپنی خوشی سمجھیں نمبر ستائیس دوسروں میں اپنی خوشیاں اتمنان سکون تلاش بلکل بھی نہ کریں یہ بچے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ان کو بچپن سے ہی یہ بات سمجھائیں کہ اس کا کیا نقصان ہوگا نمبر اٹھائیس دوسروں کے خراب روئیوں سے خود کو ڈسٹرب نہ کریں پھر سکون رہیں نمبر انہنتیس دوسروں کو اپنے موٹ کنٹرول نہ کرنے دیں وہ جب چاہیں آپ کو غصہ دلا دیں جب چاہیں جذباتی کر دیں جب چاہیں چڑھائیں وغیرہ وغیرہ لیکن لاوبالیپن خودغرزی لاپروائی ڈٹائی خودغرزی یہ سب منفی ترین چیزیں ہیں ان کو کبھی اپنے اندر پمپنے نہ دیں خود پر کابو سیلف کنٹرول کریں کبھی بھی خود کو اتنا کمزور نہ پڑھنے دیں کہ کوئی دوسرا یا تیسرا آ کر آپ کے اوپر مسلط ہو جائے آپ کتنے ہی صاحبہ حصتات کیوں نہ ہوں اعتدال سے رہیں بچوں کے لیے ہر چیز میں ایک حد مقرر کریں ہوتلنگ جنگ فود چاکلیٹ پیزا برگر کول ڈرنگز وغیرہ اس میں بھی اعتدال رکھیں ان کی ہر خواہش پوری نہ کریں انہیں انتظار اور صبر کرنا سکھائیں انہیں اپنی خواہشات پر کابو پانا سکھائیں انہیں اپنے جذبات اور غصے پر کابو کرنا سکھائیں انہیں اینگر منجمنٹ سکھائیں انہیں غصے اور ناراضگی کو چیلنجائز کرنا سکھائیں ان کو مختلف ناکوار چیزوں کو برداش کرنا سکھائیں کہ جب کوئی چیز ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو اس پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے بچپن سے ہی بچوں میں گھول کر یہ چیز ڈال دیں کیونکہ زندگی میں ہر چیز ان کو ملنے والی نہیں ہے دوسروں کی رائے کا اعترام کرنا سکھائیں دوسروں سے اختلاف کے باوجود ان کے ساتھ چلنا سکھائیں ان کو بتائیں دنیا میں سب کچھ ہماری پسند کا نہیں ہوتا ہماری فیور میں نہیں ہوتا ہمیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ہمیں کسی بھی شخص کو حالات کو خود پہ حاوی نہیں کرنا ہمیں اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے بچوں کو بتائیں کہ آج کا دن خراب ہے تو یہ قسمت خراب نہیں ہے کل کا دن اچھا ہوگا اس اچھے دن کا انتظار صبر و استقامت سے کرے اس بورے دن کو حمد و حوصلے سے گزاریں مصبت رہیں اور اچھے دن کے لیے محنت کرتے رہیں ویڈیو پسند آئی تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اسے دوست احباب کے ساتھ شیئر لازمی کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو امہ احمد چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کال پہ کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ